موسیقی اسلام علیکم قانون اور آپ میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سائبر کرائم اور سائبر سیکیورٹی ان پاکستان سائبر کرائم کے بارے میں کچھ لوگ اتنے زیادہ آگا نہیں ہیں اور لیکن سائبر کی دنیا میں وہ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں سائبر کرائم میں انکلوڈیڈ آپ کے سارے وہ آلات ہیں جس سے آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہے آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا کوئی ایسے اور کمپیوٹر یا میک ہو گیا آپ کا یا ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہیں اب سائبر کرائم کیا چیز ہے اس چیز سے آپ لوگ اتنے زیادہ آپ لوگوں کو آگائی ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کے وکٹم بھی بن چکے ہیں جو کہ ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا ہے سائبر کرائم یہ ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے اور اس میں پاکستان نے پروینشن آف الیکٹرونک کرائم 2016 کا ایکٹ بنایا تھا اور یہ اس لیے بنایا تھا بیکوز اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کس چیز کا ایک سائبر کی دنیا میں جرم ہو رہے ہیں اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک ایکٹ کو تشکیل دیا جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور جب آپ اس پہ اپنی پروفائل بناتے ہیں یا کوئی الیکٹرونک اکاؤنٹ یا بینک ٹرانسفر یا اپنے پیسے آگے پیچھے انٹرنیٹ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں یا بلنگ کرتے ہیں یا کسی سے کمیونکیشن رکھتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پہ تو آپ بقاعدہ ایک پروٹوکول میں شامل ہو گئے ہوتے ہیں اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتے اور وہ اس کے اپیزٹ چلتے ہیں جیسے کچھ لوگ ہیکنگ میں چلے جاتے ہیں سائبر بولنگ میں چلے جاتے ہیں سائبر ٹیررزم میں چلے جاتے ہیں سائبر تھریٹننگز دیتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ کن چیزوں کا نام ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا بہت اس کو ایکسپلین کروں گی چیزیں ہیں کیا اب روز مرے کے اگر ہم چیزیں دیکھیں تو اس میں آپ جو سب سے زیادہ چیزوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہے سائبر بولنگ سپیمنگ اور ایون کے ہیکنگ اور فیک پروفائلز اب یہ چیزیں یہ شکایات بہت زیادہ ہماری کنٹری میں ہو گئی ہیں اور اس کی شکایات بہت زیادہ آپ بھی رہی ہیں اب جو ہمارا جو ایکٹ ہے پروینچن آف ایلیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 اس میں بقاعدہ ان چیزوں کی سزائیں ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک باری باری آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے کس چیز میں کیا سزا آپ کو ہو سکتی ہے اس کی سائبر کرائم کی دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکی ہیں جو ہائی پروفائل تھے جیسے کہ ایون کے سی این این ایمازون وغیرہ یہ سب ہیک ہو چکی ہیں ایک ٹائم پہ اور ایک سولہ سال کے بچے کے تھرو ہیک ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس وجہ سے ان کو یہ پتا چلا کہ سائبر سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور سائبر کی جو دنیا ہے وہ بقاعدہ آپ کو اس میں ہوشیار رہنا پڑتا ہے اب جو پاکستان نے جو ایکٹ بنایا ہے اس میں ان چیزوں جو کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کی آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہئے اور اپنا بھی خیال رکھنا چاہئے دوسروں کا بھی رکھنا چاہئے کہ ایک تو یہ ہے جو میں آپ کو چند بتا رہی ہوں کہ کسی بھی شخص کا موبائل فون یا لیپ ٹاپ اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا یا اس کے ڈیٹا تک جانا وہ بھی بقاعدہ ایک جرم بن گیا ہے جس کی سزا تین ماہ قید ہو سکتی ہے یا پچاس ہزار روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جرم اور نفرت انگیز تقریر یا ایسی تشہیر جو کہ آپ پوسٹ کر رہے ہیں اپنی پروفائل کے تھروں ٹویٹر کے تھروں فیس بک کے تھروں اور بھی بڑے ایسے ویب سائٹس ہیں جس کے تھروں آپ اپنی اپینین دیتے ہیں اور وہ بھی اس کے جرم کے اس کے سرکل میں آ چکا ہے جس میں آپ کو سات سال قید ایک کرو روپے جرمانہ اور پھر یا پھر یہ دونوں سزائیں آپ کو ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ شہر انگیز تقریر کا بھی آپ اگر اس کو سپریڈ کریں گے آپ اس پوسٹ کو آپ اس کو شیئر تک کریں گے یا پھر آپ نے خود وہ شہر انگیز تقریر کی ہیں اور آپ اس کو پھیلا رہے ہیں شہر انگیز تقریر اب کیا ہے نیٹ کی دنیا میں آل دو آپ لوگوں کے ذہن میں کسٹن آئے گا کہ فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے لیکن فریڈم آف سپیچ کا بھی جو ہے بڑا ایک کانٹروورشل سا ایک ورڈ ہے بکاوز یہ بھی موریلیٹیز کو بند نظر رکھ کے فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے تو اب شہر انگیز تقریر اور سپیچ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کسی کی مذہبی دل ازاری کر رہے ہوں یا پھر کسی کی ذاتی دل ازاری کر رہے ہوں یا کسی کی ریپوٹیشن پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی شہر انگیز تقریر پہ آتی ہے جس پہ اگلے بندے کا ریاکشن بہت سخت ہو سکتا ہے اس پہ بھی سات سال قید ہے یا جرمانہ ہے یا پھر دونوں ہیں اب ایک اور چیز جو بہت عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے کسی کی شناخت کو چوری کرنا یعنی کہ فیک پروفائلز بنانا کسی کے نام لے کے اسی کی تصویریں چرا کے ہیک کر کے ایک پروفائل بنانا جو کہ بہت ساری اس میں خواتین کی کمپلینٹس آ چکی ہیں کہ وہ اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں اور اس میں بھی سات سال قید اور پھر جرمانہ ہے اور یا پھر دونوں ہو سکتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گے لیکن اس کے بعد میں بتاؤں گے کہ اس سے آپ نے سیف بھی کیسے رہنا ہے اب ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی کی تصویر بھی اس کی مرضی کے بغیر لیتے ہیں اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کبھی کبار آپ گروپ فوٹوز لیتے ہیں آپ اس میں سب کی مرضی نہیں لے سکتے اور کبھی کبار یہ ہوتا ہے کالج یونیورسٹیز میں لیکن ایک چیز یاد رکھیں جب کالج یونیورسٹیز میں جب سٹوڈنٹس یا لڑکے لڑکیاں کٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک قسم کی اپنی مرضی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ تصویر لیں بکہ وہاں پہ فوٹوگرپرز گھوم رہے ہوتے ہیں اب اس پہ لیکن اگر کوئی انڈویجولی آپ کو الگ سے ایک تصویر لے رہا ہے آپ کی یا اس کے آپ کو کروپ کر کے وہ آگے پھلا رہا ہے یا اس کے اوپر ایڈیٹنگ کر کے آج کل بہت سارے ایسے سافٹوئر آئے ہیں جس سے ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے فوٹو شاپ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی اور بہت سارے ایپس ہیں جو آگے ہیں کہ ایڈیٹ کر کے آپ کی پکچر کو کر کے کہیں پہ اس کا عویزہ کر سکتے ہیں کسی بیکرونڈ پہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر سرکلیٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں بھی تین سال قید ہے اور جرمانہ بھی ہے اور یہ آپ کو دونوں بھی ہو سکتا ہے اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ حراسہ کرنا یا کوئی ناشائستہ زبان استعمال کرنا اب یہ چیز آپ کو بہت ساری سیلیبرٹیز کی پروفائلز پہ ملتی ہوں گی بہت ساری آپ کو سپیشل کوئی ایسے موضوعات پہ بات ہو رہی ہوگی کہ آپ کو کمنٹس میں بقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں سائبر وار چل رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے رہتے ہیں بقاعدہ اور اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ کا ایک جو لفظ ہے وہ ریکرڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے دنیا پہ آپ کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو آگے پیچھے ہو وہ سب ریکرڈ پہ جاتا ہے سب پیچھے ڈاٹا بیس پر جاتا ہے لیکن اگر اس میں آپ ایک شخص کو یا کسی موضوع پہ ایسی شر انگیز باتی کر رہے ہیں فاؤل لینگویج استعمال کر رہے ہیں ابیوس کر رہے ہیں دوسرے کو وہ بھی بقاعدہ جرم ہے اور اس کے کمپلینٹ پہ بھی آپ کو تین سال قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں بھی ہو سکتا ہے اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں اور چیزیں کیا شامل ہیں جو آج کل کے مطابقت سے رکھتا ہے ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہے جو کہ نوجوان نسل ایک دوسرے کو یا تو تنگ کرنے کے لئے یا ایک چھوٹی سی بات پہ بھی ان کو حراسہ کرتے ہیں کہ جیسے اگر فرض کریں کہ کوئی دوست نہیں آرہا ٹائم پہ تو آپ اس کو مسلسل ایک میسج پہ میسج ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ یا ایمیل پہ ایمیل کری جارہے ہیں کالز پہ کال کری جارہے ہیں تو یہ بھی اگر دس پچاس سے اگر تجاوز کر جائے تو یہ سپیم کے زمرے میں آتا ہے اور یہ سپیم بھی بقاعدہ ایک جرم ہے پہ پرونشن آف ایکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت جو پاکستان میں اب لاغو ہو چکا ہے اور یہ بھی آپ کا ریکورڈ پہ چل رہا ہے اور اس پہ بھی آپ کو تین ماہ قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں یہ والی کچھ جرائم جو میں نے بتائی ہیں ویسے تو سمندر ہے سائبر کرائمز کا اور اس میں سے جو میں نے روز مرہ کی چیزیں وہ آپ کے لئے تھوڑا سا الگ کر کے نکال کے بتایا ہے یہ روز مرہ کی چیزیں یہ ہو رہی ہیں تو اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا اب آپ کہیں کہ ہم کیسے بچے یا ہم کمپلینٹ کیسے کرے اور یہ سارا کچھ کیسے ہو آپ کو بتاؤ کہ سائبر کرائمز میں سپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا دپارٹمنٹ ہے این آر 3C کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور لائیرز بھی مل کے اس کے اگنسٹ فائٹ کر رہے ہیں سائبر کرائمز میں بہت چیزیں آتی ہیں ایمیلز آتی آتی ہیں وائس میسج آتی ہیں کالز آتی ہیں ایپس کے تھرہ آپ پہ دنیا کے کسی کونے سے آپ حراسہ ہو رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ آپ اس میں وکٹمائز ہوگئے اور آپ بقیدہ اس کے کمپلینٹ کریں گے اور وہ ساری ان کی آئی پی تک ریکارڈ ہوگی اور آپ دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ کا کمپیوٹر ٹریس ہو جائے گا بے شک آپ وہاں سے اٹھ کے کئی اور کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو وہ بھی ٹریس ہو جائے گا بیکا جو سائبر سیکیورٹی میں جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ اس کے بارے میں اتنی آگئی نہیں ہے تو اس پہ شکایات لوگ کرنے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو ساری شکایت ہے وہ دور ہوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو حقوق پتا ہو چاہیے اور اس کی بقاعدہ آپ کو کمپلینٹ کرنی چاہیے اب اس میں دوسرا یہ کہ آپ سیکیور کیسے رہیں گے اب اگر آپ پروفائل بنا رہے ہیں آپ ٹویٹر پہ بنا رہے ہیں آپ فیس بک پہ بنا رہے ہیں تو سیکیورٹی رولز اور ریگولیشن اس کو آپ نے ساروں کو ٹک کرنا ہے اور بقاعدہ اس پہ آپ نے یہاں تک اس میں ایک آپ اپشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے لاغن ہوگا اکاؤنٹ میں تو آپ نے اس کی ویریفیکیشن جو آپ ایمیل پہ جاتا ہے یا آپ اپنا پرسنل نمبر اس میں ڈال سکتے ہو تو وہ آپ پتہ چل جائے کہ کون لاغن ہوا ہے آپ ادھر بھی بقاعدہ کر سکتے بقاعدہ نر 3C کی ویب سیٹ پہ جا کے بھی کر سکتے سائبر کر کے ڈپارٹمنٹ پہ اپنے لائر کو کونٹیک کر سکتے ہیں اور بقاعدہ فائی میں بھی کمپلینٹ اس کی جاتی ہے تو دوسرا یہ کہ جب آپ موبائل یوز کرتے اپنا ہمیشہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھے چاہے وہ آپ کا لیپ ٹو ہے چاہے وہ آپ کا موبائل ہے اور جو آپ کو اگر ٹیکس میسیجز ایسے ابیوسیف ہو رہے ہیں یا ایسی چیزیں آ رہی ہیں یا مسلسل سپیم ہو رہے ہیں اس کا آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے بے شک آپ اس کو لکھ کے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن آج کی ویڈیو کے لیے میں آج صرف اتنی ہی چند باتیں کروں گی اور آئندہ انشاءاللہ اس پہ اور بات ہوگی اور ویڈیو دیکھ نائے کا شکریہ Thank you so much Allah نگے بان